اسٹرائیلنڈ دنیا کی تنہا ترین جگہ ہے قریب ترین جزیرہ دو ہزار کلومیٹر دور جبکہ نزدیک ترین زمین ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چلی سے یہاں پر پرواز پانچ گھنٹے سے زیادہ لیتی ہے اور اس دوران سوائے سمندر کے نیچے کچھ بھی اور نہیں دکھائی دیتا بغیر بڑے بادبانی جہازوں کے لوگ یہاں پہنچے اور اسے آباد کیا قدیم دنیا میں پولینیشین سمندری مہم جوہوں کا کوئی سانی نہیں رہا رانو رارا کو چھے سو میٹر قطر کا ایک آتش فشانی گڑھا ہے اس تک پہنچنے کے لیے بلندی پر چڑھنا پڑتا ہے اور پھر ایک ڈھالان جو ہمیں گڑھے میں لے جاتی ہے اس کے آس پاس آج کوئی نہیں رہتا اس کی اندرونی اور بیرونی دیواروں کے پاس تین سو ستانوے مجسمیں پڑے ہیں جو انسانی جسم کی شکل میں ہیں زیادہ تر پندرہ سے بیس فٹ اونچے جبکہ ان میں سے سب سے بڑا ستر فٹ اونچا ہے جو کسی پانچ منزلہ امارت کی بلندی سے زیادہ ہے دس ٹن سے لے کر دو سو ستر ٹن وزنی اس دور میں اتنے وزنی مجسموں کو کیسے لے کر جایا گیا پرانے راستوں کے آثار اب بھی باقی ہیں جہاں اونچائی کم ہے اور اس سے تین راہیں مزید نکلتی ہیں شمال جنوب اور مغرب کی طرف جانے والے پچیس فٹ چوڑے راستے سمندر کنارے تک پہنچتے ہیں ان راستوں پر ستانوے مزید مجسمیں پڑے ہیں جیسے کوئی ان کو لے جاتے وقت یہاں پر آدھے راستے پر چھوڑ گیا ہو سمندر کے ساتھ اور جزیرے پر پتھر کے تین سو پلیٹفارم ہیں ان میں سے ایک تہائی پر تین سو تیرانوے مجسمیں ہیں کچھ دہائیوں پہلے تک زیادہ تر آندھے مونگ گرے پڑے تھے جیسے کسی نے جان بوچ کر ان کو توڑنے کی کوشش کی ہو یہاں سے قریب سب سے بڑا پلیٹفارم آہو ٹونگا ریک کی ہے جس پر سے گرائے جانے والے پندرہ مجسموں کو ایک کرین کے ذریعے انیس سو چورانوے میں واپس کھڑا کیا گیا تھا پچپن ٹن وزن اٹھانے والی اس جدید مشینری کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ اس میں سے سب سے بھاری مجسمہ اٹھاسی ٹن کا تھا ایسٹر آئیلینڈ کے قدیم پولینیشین آبادی کے پاس کوئی کرین نہیں تھی پہیے نہیں تھے کوئی بھی جانور نہیں تھے دھات کے آزار نہیں تھے ان کو بنانے کا ان کو لے جانے کا اور ان کو ان کی جگہ پر کھڑا کرنے کا تمام کام انسانی زور بازو نے کیا تھا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویورز آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے لونلی جزیرے اور اس پر پائے جانے والے حیرت انگیز مجسموں کی دنیا کے پرسرار مقامات میں سے ایک اہم مقام ایسٹر آئیلینڈ بھی ہے یہ جزیرہ جنوبی امریکہ کے مغرب میں سمندر کے بیچ الگ تھلگ موجود ہے چلی اور پیرو یہاں سے قریب ترین فاصلے پر موجود ہیں لیکن یہ فاصلہ بھی چار ہزار کلومیٹر بنتا ہے خوشک زمین کا قریب ترین علاقہ ایک جزیرہ پٹکارین ہے جو دو ہزار کلومیٹر دور واقع ہے ایسٹر آئیلینڈ کا رقبہ صرف پچیس کلومیٹر ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کے باسی کب کہاں سے اور کیوں آئے انہیں سمندر میں اتنا دور آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی پھر انہوں نے یہ جزیرہ کیسے تلاش کر لیا اور آخر اسی بے آبو گیا اجار خطے پر رہنے کا فیصلہ کیوں کیا یہ آتش فشانوں کے لاوے سے بننے والا نیم بنجر جزیرہ ہے یہاں پانی کی سخت قلط ہے دنیا کو پہلی مرتبہ اس کے وجود کی خبر سترہ سو بائس میں ہوئی وہ ایسٹر کا دن تھا جب ایک دچ سیاہ جیکب ریگووین یہاں پہنچا وہ چاروں اطراف سمندر سے گھرے اس جزیرے پر ملی جولی نسل کے لوگوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا یہاں اس کا استقبال گہرے سیاہ سفید اور سرخ بالوں والے لوگ کر رہے تھے ایسٹر کے دن دریافت ہونے کی مناسبت سے اسے ایسٹر آئلینڈ کا نام دیا گیا ریگووین کے بعد یہاں کیپٹن کوک آیا اور اس کے بعد 1914 میں ایک برطانوی خاتون کیتھرین یہاں آئیں جس نے اس جزیرے کے حالات قلم بند بھی کیے لیکن وہ محفوظ نہیں رہ سکے اس کے باوجود وہ دنیا کی توجہ اس جانب مبزول کرانے میں کامیاب ہو گئیں اس نے بتایا کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ اجائب اور اسرار سے بھرا پڑا ہے ابتدا میں جو سیاہ اس جزیرے پر پہنچے تو ان کی پہلی توجہ کا مرکز وہاں موجود دیو قامت مجسمے تھے یہ مجسمے دو چار نہیں بلکہ ان کی تعداد دو سینکڑوں میں تھی یہ تمام مجسمے زمین پر یوں بکھرے پڑے تھے جیسے کھلونے ہوں مگر حیرت کی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ان مجسموں کی تراش خراش اس مقام پر نہیں کی گئی تھی جہاں یہ پائے گئے ان کی تراش خراش کسی اور جگہ مکمل کر کے انہیں یہاں لایا گیا تھا یہ کل 887 مجسمے ہیں جن کا قد 33 فٹ سے 66 فٹ کے درمیان ہے ان میں سے کئی مجسموں کا وزن 50 ٹن کے لگ بھگ ہے زمین پر پڑے ہوئے ان مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ منتظر ہیں کسی کے آرڈر کے کوئی انہیں حکم دے اور وہ حرکت شروع کر دیں ان مجسموں میں سے کچھ کے لیے ہیٹ بھی بنائے گئے تھے جو اب بہت دور کہیں دوسری جگہ پڑے ہوئے ملے ہیں یہ مجسمے ہی نہیں بلکہ یہاں پتھر کی بنی دیواریں اور مندر کے پختہ پلیٹ فارم ظاہر کرتے ہیں کہ ماضی میں جو لوگ یہاں آباد تھے وہ پتھر کے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے اتنی مہارت کہ سخت آتش فشانی چٹانوں کو مکھن کی طرح کٹ کر اور ٹنوں وزنی پتھروں کو تراش کر اور اٹھا کر جزیرے کے چاروں کونوں میں پھیلا دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ مجسمہ بنانے والے لوگ پولینیشیائی نہیں تھے کیونکہ ان کے فن کے نمونے اور ثقافت میں بہت سی غیر پولینیشن خصوصیات پائی جاتی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسٹر آئیلینڈ پر موجود لوگ اپنے اجداد سے بہت زیادہ متاثر تھے لیکن وہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے ایسٹر آئیلینڈ جیسے ایک دور دراز ویران مقام کو دنیا کے سب سے عظیم مجسموں کی نمائش کے لیے کیوں منتخب کیا یہ اور اس قسم کے بے شمار ایسے سوال ہیں جنہوں نے بہت سے محققین کو آج بھی پریشان کر رکھا ہے آج کل ایسٹر آئیلینڈ کے آبادکاروں کی تعداد صرف پانچ ہزار ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایسٹر آئیلینڈ پر دو جدہ جدہ گروپ آباد تھے پولینیشیائی یا چھوٹے کانوں والے اور غیر پولینیشیائی لمبے کانوں والے جو ایک مجسمے کی علامت کے طور پر اپنے کانوں کو لمبا کیا کرتے تھے آج کل ایسٹر آئیلینڈ پر جو لوگ آباد ہیں ان میں سے زیادہ تر اپنا تعلق چھوٹے کانوں والوں کی نسل سے جوڑتے ہیں لیکن چند خاندان ایسے ہیں جو خود کو لمبے کان والوں کی نسل کا وارث قرار دیتے ہیں اور یہی لوگ مجسمے بنانے والے تھے ایک طویل عرصے کے دوران جس میں چھوٹے کانوں والوں نے مجسمے بنانے میں بڑے کانوں والوں کی مدد کی لیکن جلد ہی وہ اس محنت سے تنگ آگئے اور لمبے کانوں والوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا ایسٹر آئیلینڈ کے بے شمار مجسموں میں مشترک اور نمائع لمبے کانوں اور بغیر ٹانگوں کی اشکال ہیں جو پتھر کے بنے مندر کے پلیٹ فارم جو تائو کہلاتے ہیں پر نصب کی گئی ہیں آتش فشانی مادے سے بنے ہوئے زردی مائل سرمائی پتھر کے یہ مجسمیں ایک ہی انداز میں بنائے گئے ہیں یہ ایک آتش فشانی چٹان ہے جسے رانو راراکو نامی آتش فشان پہاڑ سے یہاں لایا گیا تھا یہ پہاڑ اس جزیرے کے تین آتش فشانی پہاڑوں میں سے ایک ہے آتش فشان کے دہانے کی دیوار کے باہر اور اندر جہاں یہ مجسمیں بنائے گئے تھے وہاں بہت سے نامکمل مجسمیں اور بہت سی پتھر کی بنی سادہ کلہاڑیاں بھی ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجسمیں بنانے کا یہ کام اچانک روک دیا گیا تھا نوروے کے ایک ماہر انسانیات تھور ہیرڈل کی ماہیت میں انس سو پچھپن میں ایک سائنسی تحقیقاتی گروپ یہاں آیا اور اپنی دانس میں ان اسرار کو حل کر کے چلا گیا تھور ہیرڈل کی زیر نگرانی ماہرین آثار قدیمہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجسمیں کیسے بنائے جاتے تھے ان پر کئی تجربات کیے ان تجربات سے معلوم ہوا کہ ایک مجسمے کو اس جزیرے پر بسنے والے ایک ہزار ایک سو اسی افراد مل کر کھنچ سکتے ہیں پچھس ٹن کے دس فٹ اونچے ایک مجسمے کو لکڑی کے دو شہتیروں کی مدد سے زمین سے اٹھا کر پلیٹ فارم پر نصب کرنے کے لیے ایک سو بارہ افراد کو اٹھارہ دن لگ گئے ہوں گے تھور ہیرڈل نے ان پرسرار مجسموں کے متعلق جو کچھ اخذ کیا اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جو لوگ ابتدا میں اس جزیرے پر پہنچے انہوں نے پتھر تراشنے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے آزار بھی دیکھے اور سینکڑوں ایسے مجسمے بھی دیکھے جو ابھی مکمل نہیں ہو سکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے مجسمہ سازی کے کام کو اچانک ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور تمام لوگ اپنے آزار چھوڑ کر چلے گئے ہوں جزیرہ ایسٹرک کے مجسموں کی طرح پرسرار ان کی تحریر بھی ہے ایسٹر آئیلینڈ پر یورپی لوگوں کے قدم پہنچے تو مقامی آبادی چھ سو نفوس پر مشتمل تھی جن میں کئی لوگ جزیرے کی مقامی پرسرار تحریر رونگو رونگو پڑھ سکتے تھے رونگو رونگو جزیرے کی چٹانوں اور تختیوں پر کندہ کی گئی تھی یہ ہیرو غلافی قسم کی طرز تحریر تھی جس میں پانچ سو مختلف انسانی شکلیں اور کچھ دوسرے ڈیزائن استعمال کیے گئے تھے اسپانوی لوگ اس جزیرے کے لیے بیماریوں اور غلامی کے علاوہ بلا جواز قتل کے تحائف لائے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ چھ سو میں سے صرف سو افراد باقی بچ سکے مگر تحریریں انہیں اب کوئی نہیں پڑھ سکتا جتنے پڑھے لکھے تھے سب مارے جا چکے تھے اب کوئی نہیں جانتا کہ رونگو رونگو میں کیا بات کہی گئی تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں